اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں تلہ ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اکر آپ اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اکر آپ ربک اللہ کرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم علم محضر السلامی اسلامی بھائیو وزرگو اور دوستو اللہ رب العالمین کا فضل کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ آج ہمارا اللہ کے بارگاہ میں اور ایک دینی مجلس کو مرتب کیے ہوئے ہیں اور دینی مجلس کے اندر ہمارا موجود ہیں الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے دینی مجلس میں ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر کے ہم اپنے زندگی کے اندر انطلاب پیدا کریں میرے بھائیو ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اور آپ آج اس منفل میں اور اس وقت ایک ایسی عزیم ہستی جس کو ہم اور آپ پرہ ہندوستان ہی نہیں بلگی دیگر ممالک میں بھی میری ذہن میرا ذہن جہاں تک جا رہا ہے سعودی عرب کے اندر بھی شیخ وہاں پر گئے اور وہاں بھی شیخ کا پرگرام ہوا جس کو ہمارا فضیرک الشیخ عبدالبقبار صلیح حبیداللہ کے نام سے جانتے ہیں دین سے دوری اسواب اور علاج یہ موضوع شیخ کا رہے گا اور انشاءاللہ ہم شیخ کے شیخ سے اسی موضوع پر ہم بہت ساری اہم باتیں سنیں گے بھائیو آج جو مدیس سجی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم سنتے سناتے بہت ہیں سننے والے کی بھی کمی نہیں ہے سنانے والے کی بھی کمی نہیں ہے اگر کمی ہے تو صرف عمل کرنے والوں کی کمی ہے عملی میدان میں ہمارا بہت پیچھے ہیں ایک سے ایک عارم اور بہت سے بہترین علماء ہمارے بیش میں آتے ہیں اور جاتے ہیں سناتے ہیں اور سنتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہو رہا ہے ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا جملہ انسانی زندگی کی قائع کیسے پر رکھتا ہے انسانی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کیسے کرتا ہے ایک جملہ انسان کہنے کا بھی ہے اگر انسان کے دل میں ایمان کی روشنی باقی ہے اگر وہ انسان کتاب السنت کی شوہ کو اپنے دل میں جلانا چاہتا ہے اور وہ دل اس میں واقع ہے وہ سننے کا مجاز رکھتا ہے عمل کرنے کا مجاز رکھتا ہے تو یاد رکھئے کسی موٹے کتاب کی کسی لبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ایک جملہ انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اور آپ یہ مجاز بنائیں کہ سننے سننے سے زیادہ امنی میران میں آگیا ہے ایک جملہ انسان کی زندگی دکایاں کیسے پڑھتا ہے شیف حمید الدین بوریشی ایک بادشاہ کو ذرہیں اور اپنے والد تیوفات کے بعد ایک کیس سال تک انہوں نے بادشاہات دی کرسی سمالی لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا جملہ اور ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے بادشاہات دی کرسی کو چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے اور علوہ کی سووت میں رہنے پر وہ جملہ اس انسان کو رہنے پر مجبور کرتا ہے اگر وہ واقعہ کیا ہے میرے بھائیوں شیف حمید الدین کے پاس جو ہے ایک باپ تھا اور ان کا معامول تھا کہ تک وہ باپ میں آئیں تو ان کے پاس ایک لونڈی تھی وہ لونڈی جو ہے جیسے ہی دیکھتی کہ میرے مالک آ چکے ہیں بادشاہ آ چکے ہیں تو ان کے بعد میں ایک محل تھا ایک ہجرہ تھا اس ہجرے رجاء کر کے صفائی کرنا اور ان کا آرام دے بستر بچھا دینا یہ اس لونڈی کا کام تھا لہذا ایک معامول کے مطابق وہ بادشاہ ایک دن اپنے بعد میں آتا ہے لونڈی نے دیکھا کہ مالک آ چکے ہیں بادشاہ آ چکا ہے لہذا وہ بادشاہ کے ہجرے میں داتی ہیں صفائی کرتی ہیں بستر بچھا دیتی ہیں کہ بادشاہ آ کر آرام کریں گے یا کیا ہوا لونڈی آتی ہے اور صفائی کرتی ہے اتفاق سے بادشاہ کو آنے میں تاخیر ہو رہی تھی اور لونڈی اس آرام کے بستر پر ایک ہلکی سی نیل سو داتی ہے اس کو نیل آنے آتی ہے بادشاہ کو دیر کے بعد جب اپنے حجرے میں آتا ہے کہ جا کر آرام کرو کیا دیکھتا ہے کہ میری لونڈی میرے آرام میں بستر پر سو رہے ہیں شاہ سمید دیر وہ بادشاہ کے ہاتھ میں چاکک تھا اس چاکک سے وہ گھوڑے پر مانا کرتا تھا ایک چاکک موڑتا گھوڑے دوڑنے لگتا دنہیانے لگتا بادنے لگتا لیارہ دا وہ چاکک کو اٹھاتا ہے اور اس لونڈی پر ماننا شروع کرتا ہے ایک چاکک مارتا ہے دوسرا چاکک موڑتا ہے لونڈی پر ڈار ہو جاتی ہے وہ ہوش میں آجاتی ہے لونڈی اٹھنے کے بعد وہ رونے کے بجائے ہسنے لگتی ہے ہسنے لگتی ہے بادشاہ تیسرا چاکک مارتا ہے چوتھا چاکک مارتا ہے یا تکی دس چاکک مار لاتا ہے رونے کے بجائے ہس رہی ہے بادشاہ کو تانجب ہوتا ہے آخر کیا بجائے ایک چاکک سے میں دھوڑے پر مارتا ہوں دھوڑے ہندھنا لگتا ہے بھاگنے لگتا ہے لیکن یہ انسان یہ لونڈی رونے کے بجائے ہس رہی ہے دن چاگو کمار چکا ہوں لیکن یہ رو نہیں رہی ہے بادشاہ اپنے چاگو کو نیچے گراتا ہے پوچھتا ہے لونی کیا بات ہے تم رونے کے بجائے ہس کیوں رہی ہو لونی نے کیا جواب دیا تھا میرے بھائیو اس جواب کو سنیے گوھر سے سنیے اس جواب کو لکھئے اپنے دماغ میں موٹ کیجئے لونی نے کہا تھا بادشاہ سلامت اس آرام دے مستر پر ایک خلقی سیمی کی سونے کی اگلی بھائی سلام نہیں سکتی ہے تو جو بادشاہ ایک کئی سان سے اس آرام دے مستر پر سو رہا ہے اس کا انکام کیا ہوگا میرے بھائیو گوھر کیجئے کتنی بڑی بات اس نے کہا دب بادشاہ نے اس لونی کی جملے کو سنا وہ چابک کو چھوڑا بادشاہ کی کرسی کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے وہ علماء کی صوبت میں بیٹھتا ہے کتاب السنت کی تعلیم کو سکتا ہے اور کتاب السنت کا علم بردار بن جاتا ہے میں تلاوت کلام اللہ سے اس بسم کا آغاز کرنے کے لئے میں اپنے بھائی زیادہ اللہ تو دعوت دیتا ہوں کی متشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بسم کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد تحاوى اللیل اذا سجا ما ودعك ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولا وَلَسُرْفَ يُؤْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرَضَاءَ لَمْ يَجِدْكَ يَكِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَاءَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعْغُنَا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقَهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَعَدِّكَ السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَحُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُخْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُخْدَسَةٍ بِدَعْ وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ محترم علماء کرام اسلامی بھائیوں محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور اگر میری آواز میری ماں اور بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہے تو پردہ نشید ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے ہم اور آپ موسم کے نامناسب ہونے کے باوجود آج اللہ کے اس گھر میں اس مسجد میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے اسلام کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں آج اس اس ٹیش سے بیان کی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں شاید آپ تک یہ خبر آئی ہو ملک کے مختلف حصوں میں ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں جو کالیجوں میں پڑھ رہی ہیں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں وہ باقاعدہ غیر مسلموں سے عشق و معاشقہ ہوتا ہے پیار محبت ہوتا ہے اور اس کے بعد ان سے شادی کرتی ہیں اور شادی کرنے کے بعد پھر انہی کے دین میں انہی کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں مرتد ہو جاتی ہیں اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی فرضی بات ہے ابھی ایک ویڈیو آیا تھا اور مہراشت رہی کے کسی علاقے سے یہ خبر آئی ہے یہ ریپورٹ آئی ہے کہ پچھتر مسلمان لڑکیوں نے کوٹ میں بقاعدہ درخواست دائر کی ہے غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور اپنا دھرم پریورتن کرنا چاہتی ہیں اپنا مذہب بدلنا چاہتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ہی ایک بہن ہے مسلمان کے گھر میں جنم لیا اس نے مسلمان باپ کی بیٹی ہے آخر کیوں اس نے ایسا قدم اٹھایا کیا اسے اپنے دین کی اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں اپنے دین اور ایمان کی ویلو اسے نہیں مالو آج مجھے جو موضوع ملا ہے ذمہ داروں کی طرف سے مجھے اسی پر آپ کے سامنے روشنی ڈالنی ہے کہ آج ہمارے بھائیوں میں ہماری بہنوں میں ہمارے نوجوانوں میں یہ دین سے دوری کیوں ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اس کے ریزنس کیا ہیں کیوں ہمارا نوجوان کیوں ہماری بھائی بھائی اور ہمارے بہنیں دین سے دور بھاگ رہے ہیں جب ہم غور کرتے ہیں میرے بھائیوں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ آج ہمارے ہماری اکثریت دین کی اہمیت سے نا واقف ہے اسے پتا ہی نہیں کہ دین کی ویلو کیا ہے دین کی اہمیت کیا ہے بھائی دین وہ چیز ہے کہ دین کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے وطن کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا ہے دین وہ چیز ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جاسے ایمان وہ نعمت ہے کہ دنیا میں ہم غریب ہوں کمزور ہوں جو پڑ پٹی میں رہتے ہوں ڈھنگ کا کھانا نصیب نہ ہوتا ہو اچھا لباس نہ ملتا ہو لیکن اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ دولت والا کوئی نہیں اور دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں اگر دین نہیں ہے اسلام نہیں ہے ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہو کر کے بھی ہم فقیر ہیں اور اللہ کے دربار میں ہم رسوہ ہو جائیں گے زلیل ہو جائیں یاد کرو میرے پیارے بھائیوں عرفات کا میدان ہے اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج فرما رہے ہیں سوال آخ صحابے کرام آپ کے ساتھ ہیں قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے سورة المائدہ کی اللہ تبارک و تعالی اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان فرما رہا ہے میرے بندو آج میں نے اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا اس لفظ کے اوپر غور کریں میرے بندو ہم نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نواز آئے مگر ہماری نعمت آج مکمل ہو گئی آج ہم نے تم کو وہ دین دے دیا ہے ہم نے تم کو ایمان دے دیا ہے ہم نے وہ نعمت تم کو دے دی کہ اب اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اب قیامت تک کے لیے اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اب اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں میرے بھائی میں تو بنارس سے آ رہا ہوں گی آپ کے مہراش سے کیرلہ سے مدراز سے ہزاروں لوگ روزانہ بنا رساتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ ایک پتھر کے بنے ہوئے شرمگاہ کی عبادت ہوتی ہے ہزاروں لیٹر دودھ ایک پتھر کی بنے ہوئی شرمگاہ کے اوپر بہایا جاتا ہے کیا یہ منظر دیکھ کر کے آپ کا دل شکر سے لبریس نہیں ہو جاتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھائی بڑے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں بڑے بڑے انجینئر آتے ہیں بڑے بڑے جینئس اور انٹرلیکچولز آتے ہیں دنیا کا علم ہے دنیا کی نالج ہے دنیا کی صلاحیت ہے توحید نہیں ہے ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کیریئیٹر کی نہیں کیریئیشن کی عبادت کر رہے ہیں ہم خالق کی نہیں مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں انسان کی تعلیم انسان کی نالج سب یہاں آکے بیکار ہو جاتا ہے میرے بھائیو اللہ نے ہمیں توحید والا بنایا اس اللہ کا جتنا بھی شکردہ کریں کم ہے اس نے ہمیں پتر کے آگے جھکنے والا نہیں بنایا اس نے قبروں کے آگے جھکنے والا نہیں بنایا اس نے جانوروں کے آگے ہاتھ جوڑنے والا نہیں بنایا اس نے ہمیں مومن بنایا اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہماری پیشانی جھکتی ہے تو پروردگار کے آگے جھکتی ہے ہم رکو کرتے ہیں تو اس کے آگے کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو اس کے آگے کرتے ہیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو اس کی بارگاہ میں اٹھاتے جانور کو زبا کرتے تو اس کے نام سے کرتے قسم کھاتے تو اس کے نام کی کھاتے نظر مانتے تو اس کے نام کی مانتے یہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے کہ ہم اس کا جتنا بے شکر ادا کریں کم ہیں میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارے نوجوانوں کو اگر اس نعمت کی ویلو معلوم ہو جائے اس ایمان کی قیمت معلوم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرے ایمان تو وہ نعمت ہے قرآن کا چوتھا پارہ اٹھاؤ سوریہ آل عمران کی آیت نمبر 102 دیکھوا یہ وہی آیت ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خدبے میں اس آیت کو پڑا کرتے تھے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن اللہ وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں یہ وہ نعمت ہے مرتے دم تک جس کی حفاظت کرنے زندگی پر ایمان پر رہے اور مرنے کے پہلے اگر ایمان سے ناتا ٹھوڑ گیا ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو برباد ہو جائیں گیا اسی ایمان کے اوپر مرنا ہے خاتمہ اسی ایمان پر ہونا چاہیے اگر کوئی آدمی ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا کفر کی حالت میں چلا گیا شرک کی حالت میں چلا گیا کیا انجام ہوگا اس کا قرآن مجید کے تیسرے پارے کی آخری آیت دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اور کفر کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گیا ایمان نصیب نہیں ہوا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَيُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْزِ زَهَبَا وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی اگر دیکھ کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں جہنم کی آگ سے بچنا چاہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائیں قرآن یہ کہتا ہے فَلَيُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْزِ زَهَبَا زمین بھر کے سونا بھی اگر تم دے دو اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے اللہ کے بارگاہ میں تمہارا وہ سونا قبول نہیں کیا جائے تو بھائیو ہمارے پاس ایمان ہے ہمارے پاس ایمان ہے اس نعمت کی آپ قدر کا آج ہمارا نوجوان اگر اسلام سے دور ہے ایمان سے دور ہے تو دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ کہ ایمان کی ویلو نہیں مالو ایمان کی اہمیت نہیں پتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان ہم کو فری میں ملا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اس دین کو پانے کے لئے ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے اس دین کی اہمیت حضرت بلال سے پوچھو امیہ ابن خلف ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے عرب کا رگستان عرب کی گرمی تپتی ہوئی ریت بلال کی پیٹ اور بلال کے سینے پر گرم پتھر اور امیہ ابن خلف کہتا ہے بلال میں تجھے یہ تکلیف دینا بن کر دوں گا تو اسلام چھوڑ دے تو توحید چھوڑ دے تو محمد الرسول اللہ کا مذہب چھوڑ دے مگر بلال تیری حظمت کا کیا کہنا تو بہت خوبصورت تو نہیں ہے تو دنیا کے اعتبار سے بہت اوچھے خاندان کا تو نہیں ہے مگر اے بلال اللہ تبارک و تعالی نے تجھے وہ ایمان دیا ہے وہ ایمان کی دولت دی ہے کہ اس سختی کے عالم میں اس پریشانی کے عالم میں بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے بلال کہتے احد احد میرا اللہ ایک ہے میرا معبود ایک ہے میرا رب ایک ہے بلال اپنی توحید سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی دین کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا میرے پیارے بھائی ضرورت پڑی اپنا وطن چھوڑا ضرورت پڑی اپنی زندگی بر کی کمائی اپنی زندگی بر کی پونجی قربان کر دی صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے حضرت سحیب رونی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مکہ میں آئے بچپن میں غلام تھے مکہ میں آئے آزاد ہوئے پیسہ کمایا بزنس کیا پروپرٹی بنائی اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی اسلام لائے اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جانا چاہے اپنا سارا مال کو سمیٹا اپنا سارا زندگی بر کی پونجی کمائی کو سمیٹا اور سوچا کہ سب لے کر کے مدینہ جانے مکہ کے کافروں نے ان کو مکڑا لیا کہا سحیب کہاں جا رہا ہے کہا مدینہ جا رہا ہے وہ اپنے رسول کے پاس کہا ہے سحیب تم ہمارے پاس آئے تھے غریب تھے فطیر تھے تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی تم نے مکہ میں رہ کر کے پیسے کمائیں دولت کمائیں پروپرٹی بنائیں اور آج یہ چاہتے ہو کہ سب کچھ لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ اے سحیب ہم تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے تم اگر جانا چاہتے ہو تو ہماری یہی کنڈیشن ہے تمہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ جانا ہوگا تمہیں ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ لے جانے نہیں دیں گے کہا سحیب اگر تم کھالی ہاتھ جاؤ گے تو جانے گا پیسہ لے کر کے جانا چاہتے ہو نہیں جانے گا میرے بھائیوں حضرت سحیب رومی رضی اللہ و تعالیٰ وہ نے ڈیسیزن لینے میں دیر نہیں ایک سیکنڈ کے بھی دیر نہیں کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں یہی منظور ہے تو مجھے منظور ہے ساری زندگی بھر کی اونجی اور کمائی مکہ کے ان سرداروں کے حوالے کر دیں اور کھالی ہاتھ مکہ سے مدینہ ہے جب مدینہ پہنچے اللہ کے پیارے نبی جناد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ابھی اللہ کے نبی سے کچھ کہا نہیں ہے تو تو سحیب نہیں نبی سے ملاقات ہوئی نبی نے سینے سے لگایا اور کہا سحیب ربحت البیہ ربحت البیہ اے سحیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے تو نے گھاٹا نہیں تمائے تو نے منافع کمائے ایمان وہ دولت ہے میرے بھائی زندگی بھر کے پونجی لٹا کر کے بھی آدمی فائد ہے اگر ایمان کو بچا لیے اس ایمان کو پانے کے لیے ہم نے کچھ گمایا نہیں لیے اس لئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں اس ایمان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے صحابہ نے اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر آج ہمارے نعضبان دین سے دور اسی لیے ہے کہ اس نے اس دین کی اہمیت کو سمجھا لیے ہمارے بہت سارے نوجوانوں پر ایسا لگتا ہے بھئی دین کا مطلب ہے نماز دین کا مطلب ہے مسجد اسلام کا مطلب ہے رمضان کا روزہ رکھ لو پانچ ٹائم کی نماز ادا کر لو بس حج کر لو زکاة دے تو یہ دین ہے بے شک یہ سب چیزیں دین ہیں مگر بھائیوں اپنے بچے کی پرورش بھی دین ہیں اپنی بیری کے حقوق بھی دین ہیں اپنے رشتہ داروں کا حقہ پتہ کرے وہ بھی دین ہیں حلال کمائی کھا کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے کمائی کر کے یہ بھی دین ہے بھئی ہمارا دین وہ نہیں ہے جو ہمیں یہ سچھا دیتا ہو یہ تعلیم دیتا ہو جنگلوں میں چلے جاؤ پہاڑوں پہ چلے جاؤ کھڑیاں بنانو اور اللہ کی عبادت کرو ہمارا دین تو وہ دین ہے جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بیوی کا بھی حق ادا کرو بچوں کا بھی حق ادا کرو پڑوسی کا بھی حق ادا کرو رشتہ دار کا بھی حق ادا کرو دنیا کا بھی حق ادا کرو اللہ کا بھی حق ادا کرو حلرت سلمان فارسی کو دیکھو حلرت سلمان فارسی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اللہ کے پیارے نبی نے ان کا دوستانہ ان کا بھائی چارہ کرایا حضرت ابو دردہ کے ساتھ بڑے گوھر سے سنیے گا سلمان فارسی مہاجر ہیں اور ابو دردان ساری ہیں دونوں صحابی کے بیج میں اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرایا دونوں کے بیج میں بڑی گہری دوستی ہو گئی سلمان فارسی آئے دن حضرت ابو دردہ کے دھرہ کے ان سے ملنے آتے ہیں بخاری کے لئے آئے تھے ایک دن حضرت سلمان فارسی حضرت ابو دردہ سے ملنے کے لئے آئے ابو دردہ سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی بیوی امی دردہ سے ملاقات ہوئی ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ابھی صحابہ دوسرے کی بیویوں سے بغیر پردے کے باتیں کر لیا کرتے تھے سلمان فارسی نے دیکھا میرے دوست کی بیوی ہے بان بلکل مکھرے ہوئے پڑے ہیں کپڑے بلکل مہ لے کچھے لیں کہا کہ بھاوی یہ کیا ہاتھ بنا رکھایا یہ کیا آپ کے بال ایسے آپ کے کپڑے ایسے کیا بات ہے آپ حضرت امی دردہ نے کہا کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے لئے سجتی ہے سمرتی ہے اچھے کپڑے پہنتی ہے اپنے آنکھ کو سجا کے رکھتی ہے میرے شوہر بیچارے تو اتنے اللہ والے دن میں روزہ رکھتے ہیں رات میں تحجد پڑھتے ہیں میں سجو تو کس کے لئے سجو میں سمرو تو کس کے لئے سمرو میں اپنے بانوں کو اگر تنگیل کروں تو کس کے لئے کروں میں بدل میں کچھ بھول لگاؤں تو کس کے لئے لگاؤں میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی مقلب نہیں ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ میں سمجھ لے کہ حضرت ابو دردہ غلط ٹریک پہ چڑھ لے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ آئے دسترخان لگایا حضرت سلمان فارسی سے کہا بھائی آپ کھانا کھانے کھانے کہا کہ اور آم کہ میں تو روزہ ہوں نصیب روزہ ہوں میں آپ کھانے میں نہیں کھانے سلمان فارسی نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ کھانا پڑھیں روزہ آپ کا نفلی روزہ ہے توڑ دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میرے ساتھ کھانا حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کو روزہ توڑنے پہ مجبور کیا انہوں نے روزہ توڑا دونوں دوستوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھانا پھر رات کا وقت ہوا عشاء کی نماز پڑھی دونوں دوستوں نے عشاء کی نماز کے کچھ ہی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ کھڑے ہونے لگے سلمان فارسی نے کہا بھائی کیا کرنے جا رہا کہا تحجد پڑھنے جا رہا تک تھوڑا آرام کر لیا تھوڑی دیر آرام کیا ایک دو گھنٹے کے بعد پھر حضرت ابو دردہ اٹھنے لگے حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں نہیں ابھی آرام کرے آپ یہاں تک کیا دی رات رو گئی حضرت ابو دردہ پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے سلمان فارسی نے کہا میرے بھائی ابھی تحجد کا ٹائم نہیں ہے ابھی آپ آرام کریں پھر حضرت ابو دردہ سو گئے جب رات کا آخری پہل بچا جب فجر کے ایک دو گھنٹہ پہلے کا ٹائم بچا حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کو اٹھایا اے میرے ساتھی اے میرے دوست یہ بہترین ٹائم ہے تحجد کی نماز پڑھنے کا یہ بہترین ٹائم ہے قیام اللہ علیہ کرنے کا چلو آپ بھی نماز پڑھیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں دونوں دوستوں نے نماز پڑھیں جب دونوں ساتھیوں نے تحجد کی نماز پڑھ لئی اور تھوڑی دیر کے بعد جب فجر کا کیعظام ہو گئی دونوں ساتھی مسجد میں آئے نبی اکرم کے ساتھ فجر کی نماز عطا کی نماز کے بعد حضرت ابو دردہ نے حضرت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول ابو ذرا سلمان فارسی کو آپ سمجھائیے آج ان کی وجہ سے میں نے بڑی دیر میں تحجد کی نماز پڑھئی ہے آج ان کی وجہ سے میں نے اپنا نفری روزہ دوڑ دیا ہے اے اللہ کے رسول جیسا ایسا انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے آپ بتائیے کیا ان کا یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے ابو دردہ صدقہ سلمان سلمان نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے سلمان نے بلکل صحیح بات کہی ہے اے ابو دردہ تیرے اوپر تیرے بدن کا بھی حق ہے تیرے اوپر تیری آنکھوں کا بھی حق ہے تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے گھر میں کوئی محمان آ جائے اس محمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے وَإِنَّ لِرَبِّكَا عَلَيِّكَ حَقًّا اور اے ابو دربا تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ رب کا حق عدا کرو پربندوں کا حق عدا نہ کرو بیوی کا حق عدا نہ کرو اپنے جسم کو تقلیت میں ڈالو سب کو سب کا حق دو بدن کو اس کا حق دو آنکھوں کو اس کا حق دو بیوی کو اس کا حق دو اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھیوں جس نے ہمیں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کی داری قرآن مجید کا دوسرا پارہ اٹھاؤ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا سکھائی سب سے جامع دعا یہ وہ دعا ہے جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تماف کرتے تھے تو حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے بڑی جامع دعا ہے قرآن میں یہ دعا ہمیں سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفلاتی حسنا وقینا عذاب النار پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اتا فرما اور آخرت میں بھی تو ہمیں بھلائی اتا فرما اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے ہم نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو آخرت میں بھلائی اتا فرما اور دنیا بھی پریشانی اتا فرما نہیں نہیں ہم نے دنیا کی بھلائی بھی مانی ہم نے آخرت کی بھلائی بھی مانی ہم نے دنیا میں بھی امن چین اور سکور کی دعا مانی ہے اور آخرت میں بھی ہم نے حسنہ مانگا ہے بھلائی مانگی ہے میرے بیارے ذاتیوں ہمارا دین صرف مسجد کا نام نہیں ہے ہمارا دین صرف نماز کا نام نہیں ہے ہمارا دین تو وہ ہے جو ہمیں پیشاب اور پاکھانہ کرنے کے آداب تک سکھاتا ہے ہمارا دین تو وہ ہے جو بیوی سے ملنے کے آداب تک ہمیں بتاتا ہے ہمارا دین تو وہ ہے جو بچوں کی ترمیت کے طریقہ بھی ہمیں بتاتا ہے ہمارا دین وہ ہے جو مہمانوں اور رشتہ داروں سے ملنے جھلنے کے طریقے اور ان کے آداب بھی ہمیں بتاتا ہے لہٰذا یہ جو ہم نے فرق کر دیا ہے بھئی دین پر چلنا بڑا مشکل کام ہے دین پر چلو گے تو دنیا دنیا کہا کہاں آدھا نہیں کراؤگی یہ ہماری غلط سوچیں یہ ہماری غلط مٹ دے رہے تو دین سے دور ہیں ہم ایک وجہ اور ہیں بھئی لڑکیوں ہماری بھاگ رہی ہیں نوجوان ہمارے لڑکے اور آپ کو دو دو بجے تک سوشل میڈیا پہ لگے ہو مسلمانوں کے محلوں میں چلے جاؤ مسلمانوں کی بستیوں میں چلے جاؤ اور آپ کو دو دو بجے تک آپ کو موجوان لڑکے یا تو موبائل پر پب جی گیم کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے یا کسی سے چیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے یا بے حجائی کے مناظر دیکھتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ باگی ہے ہماری پیشانیوں میں بڑے بل پڑ گئے اور لڑکے جو چاہے سو کریں جہاں چاہے مہارات گزار دیں جو چاہے کھا لیں جو چاہے پی لیں لڑکوں کے لیے سو خون ماف ہے بھئی یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے اسلام نے یہ ڈسکرمنیشن نہیں کیا یہ فق نہیں کیا ہے کہ لڑکی کی تربیت کا تو خیال لگو لڑکے کو اس کے حال پچھو میرے پیارے ساتھیوں آج اگر موجوان لڑکے اگر بگر رہے ہیں لڑکیاں بگر رہی ہیں اس پر بھی غور کرنا پڑے گا ہماری تربیت میں پڑی کمی تو نہیں ہے کل قیامت کا دن ہوگا ہمیں ایک باپ ہیں ہمیں ایک بھائی ہیں ہمیں ایک شوہر ہیں ہماری بیوی ہماری ماں تحت ہیں ہمارے بچے ہمارے ماں تحت ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی ہمارے ماں تحت ہیں کل اللہ کی بارگاہ میں تیرے جوان بچے تھے تیرے جوان بیٹیاں تھی تیرے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تیرے بیٹے یہ سب کچھ کر رہے تھے تیرے بیٹیاں یہ سب کچھ کر رہی تھے تو کیا کر رہا ہم مسجد میں آتے ہیں فجر کی نماز میں آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں بھوڑوں کی تعداد آپ کو زیادہ لیں ستر سال والے بیچارے لاتھی پکڑ کے ٹیک ٹیکا کر کے مسجد میں آ رہے ہیں نوجوان نہیں ہیں بھئی یہ جو بڑے لوہاں ہیں مسجد میں ان کے گھر میں نوجوان بھی تو ہیں ان کا بیٹا بھی تو ہے ان کی بہو بھی تو ہیں انہوں نے کیا ایک بار بھی اپنے بچوں سے کہا کہ نماز کے لئے اٹھو فجر میں آپ جب گھر سے آ رہے تھے آپ نے اپنے بچوں کو اٹھایا شوہر مسجد میں آ رہا تھا بیوی کو اس نے اٹھایا اٹھایا بھئی ہمیں اپنی فیملی سے پیار ہے اپنے بچوں سے محبت ہے ہمارے پریوارکو ہماری فیملی کو ہمارے بچوں کو ذرا سی کھرو جا جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتا کیا ہم یہ گوارہ کر لیں گے ہمارے بچے جہرنم کی آگ میں جل جائے ہمارے بچے دنیا کی آگ میں ذرا سی چنگائی ان کے بدن کو لگ جائے ہم پیچہین ہو جاتے ہیں بھائی دنیا میں ہم اپنے بچے کے بدن میں ذرا سا کھول رہتے میں دیکھ لیں ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بیوی آپ کا پریوار جہنم کی آگ میں جل رہا ہے جہنم کی آگ میں جلے کا کام کر رہا ہے اور آپ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑھ رہا ہے قرآن مجید کا اٹھائیس ماں پارا اٹھاؤ اللہ تبارک پہ تعالی نے جھیجوڑا ہے اللہ تبارک پہ تعالی نے پیوار کی محبت اور فیملی کی محبت جہنم نے دل کی اندر ہے اللہ تعالی نے اس کو اپیل کرتے کے فرمایا اے ایمان والو اپنے آگ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے پریوار کو اپنی فیملی کو اپنے پال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ میرے پیارے ساتھیوں دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے اس کی ڈیٹ باڈی دیکھنے کے لائن نہیں ہوتی ہے دنیا کی آگ میں اگر کسی کا شریر جل جائے ہم اس کی باڈی کو دیکھ نہیں پاتے اس کے شریر کو دیکھ نہیں پاتے اس دنیا کی آگ سے ستر منا زیادہ اور اس سے ستر منا زیادہ تیز اور خطرناک جہنم کی آگ میں ہمارے بچے جلتے رہیں اور ہم رات میں چہن سے سوٹے رہیں ہماری بیٹیا جہنم کی آگ میں جلتی رہیں اور مہارام سے تحجد کی نماز پڑھتے رہیں میرے پیارے بھائیوں ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ کو اپنے پریوار سے اپنی فیملی سے اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو آپ اپنے ساتھ ساتھ ان کی بھی فکر کریں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں بھائی نماز پڑھنا ضبوری ہے اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا بھی ضرور ہے قرآن کیا کہتا ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالسَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقیم کرو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی تم نماز کی پابندی کرو لَا نَسْأَلُوْكَ رِزْقَا اے نبی اے نبی ہم تم سے روزی نہیں مالتے ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے تم نماز پڑھو گے تمہاری روزی بھی اور برکت ہوگی تم خود بھی نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناو حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا بھئی بکری پر ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی حضرتِ ابراہیم نے اپنے بچے اسمائیل کی قربانی پیش کی تھی اللہ کی بارے ابراہیم کی قربانی ہمیں یاد ہے اسمائیل کا کردار ہمیں بھول گیا اسمائیل کا کردار کیا تھا قرآن کریم کا سولہ ہمارا ہوتا یہ سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے وَأَذْبُرْ فِي الْكِتَابِ اسمائیل وَمِلِ بَنْدُوْ ذَرَا اسمائیل کو یاد کرو إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اسمائیل اپنے وَعْدِے کا پکہ تھا اور اسمائیل میرا رسول تھا میرا نبی تھا وَكَانَ يَعْنُرْ أَحْلَهُ بِالسَّلَا اور اسمائیل اپنے گھر باروں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا اسمائیل خود بھی نماز کا پابن تھا اور اپنے گھر باروں کو نماز کا وہ حکم دیا کرتے تھے نماز کی تلدین کیا کرتے تھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں کی فکر نہیں اپنی بیلی کی فکر نہیں سعودی حرب کے ایک عالم نے ایک مرتبہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا سچا باتیاں بیانی کرتا کہا کہ ایک مرتبہ فلائٹ میں میں سپر کر رہا تھا ایک بریگیڈیر سے ملابات فوج میں ایک بہت بڑی کوشت ہوتی بریگیڈیر بریگیڈیر کی کوشت کی ایک آدمی سے ملابات ہوئی ملابات دوستی میں بدل گئی فلائٹ سے اترنے کے بعد بھی ان لوگ ساتھ میں رہے تاکہ میں نے گھور کیا کہ ہر نماز کے ٹائم اس کے پاس کول آتا اور کسی سے وہ بات کرتا اور بات میں صرف کتنا سلام علیکم و علیکم السلام جی ہاں پڑھ لیا یہ بس وہ جواب ایک دن میں نے حیرت سے اسے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا کول آتا ہے تو اس بریگیڈیر نے کہا یہ میرے والد کا کول آتا ہے اور ہم آٹھ بھائی ہیں اور ہمارے والد کا معمول ہے کہ وہ ہر نماز کے ٹائم سارے بچوں کو باری باری کول کرتے ہیں اور کچھ نے بیٹا کہا ہوں نماز پڑھی کے لیے پڑھ لیے اور جب تب انہیں اتمنان نہ ہو جائے کہ میرے بچوں نے نماز پڑھ لی میرے والد کو چیندی ایسے بھی بات ہیں میرے بات اور ایسے بات جب پیدا ہوں گے تو پھر اسماعیل کے جیسی اولادیں پیدا ہوں گے مائے بیٹھ کر کے گانے سنیں باپ بیٹھ کر کے سگریٹ پیئے تو بیٹیاں تو مرتب ہوں گی نا بھائی بچے تو غلط لائن پر جائیں گے نا مربی تربیت کرنے والا اس کا درست ہونا بہت ہوگی اور خاص طور سے ایک عورت جو ہوتی ہے جو ماں ہوتی ہے ماں کا نیک ہونا بہت ہوگی ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کو تیار کرتی ہے بھئی امام بخاری امام بخاری ہیں آج دنیا امام بخاری کو جانتی ہے امام بخاری کی ماں کا نام تو ہم نہیں جانتے ہیں دیکھ اسے کو پتا ہے امام بخاری کی ماں کا نام نہیں مجھے بھی نہیں مارک ہم نے امام بخاری کی ماں کا نام ہمیں نہیں پتا مگر ہمیں اتنا پتا ہے کہ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ان کی ماں امام زہبی نقل کرتے ہیں کہ جب امام بخاری پیدا ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد ان کے والد کا انتخاب ہو یتین ہو ظاہر ہے کہ بچہ یتین ہو جائے باپ بہت بڑا سہارہ ہوتا اللہ ہم سب کے والدین ان کے سایہ پر قرار بڑتے ہیں بہت بڑی نعمت دے بھائی جس کی ماں زندہ ہے ماں کی قدر کرے جس کے والد زندہ ہے مالد کی قدر کرے باپ نہ ہو انسان کی جیسے مقام کی چھت گر جائے آدمی کا کیا حال ہوتا ہے ویسے ہی باپ کا سایہ ہوتا ہے امام بخاری یتین ہے ماں پر وریش کرتے ہیں اور ماں کے دل میں کڑپ ہے ایک عرضو ہے میرا بچہ رسول کی حدیثوں کا عالم بن جائے نبی کی حدیثوں کا حافظ بن جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پانچ یا چھے سال کی عمریں بیمار پر جاتے ہیں اور ایسی بیماری ان کو لاحق ہوتی ہے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے امام بخاری نابی نہ ہو جاتے ہیں امدے ہو جاتے ہیں ماں کے سپنے چکنا چورو رہے ہیں ماں کے خات ٹوٹ رہے ہیں مارات لوٹتی ہے اللہ کی مارگاہ میں تحجد پڑتی ہے اللہ کی مارگاہ میں دعا کرتی ہے اے اللہ میں اپنے بچے کو تیرے نبی کی حدیثوں کا حافظ بنانا چاہتی ہوں اے اللہ میرا بچہ نابی نہ ہو گیا میرا بچہ اندار گیا اے اللہ میرا بیٹا کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرے گا کیسے وہ قرآن پڑھے گا کیسے وہ حدیثوں کو پڑھے گا اے اللہ تو میرے بچے کی بینائی لوٹا دے بھئی ماں کے آسوں میں بڑی تاپت ہے امام بخاری کی ماں نے راک کے اس پہر میں جس پہر میں اللہ دعایں قبول کرتا ہے رو رو کے گرگڑا گرگڑا کے اپنے رف سے گوڑ دے امام زہبی نقل کرتے ہیں اگلے دن ماں نے خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور اس بڑی عورت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو سن لیا ہے جا دیکھ تیرے بچے کی بینائی لوٹا ہے ماں اٹھی بچے پور کھایا دیکھا بچے کی اللہ نے بینائی لوٹا ہے میرے بھائیو جب امام بخاری کے جیسی نیک ماںیں جب جنم لیتی ہیں تب گھروں میں امام بخاری کی جیسے بچے لگا آج ہماری فیملی کا نظام درہم برہ میں ہمارا پاریوارک سسٹم پاریوارک نظام درہم برہ میں نبت عربی کا ایک شعر ہے کہ یتین وہ نہیں ہے جس کے ماباب دنیا سے چلے ہیں لئیس الیتیم من مات والدہو یتین وہ نہیں ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے یتین وہ ہے جو علم و عدب کا یتین ہو جس کو علم دینے والا کوئی نہ ہو عدب دینے والا کوئی ہے جس کی ماں اپنے کام میں مشغول ہو باپ اپنے کام میں مشغول ہو نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے گھر کی تربیت کیسے کی جائے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اللہ کے پیانے نبی کو دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے آخری عشرات آتا ہے بخاری کے الفاظ ہم معاشا فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرات آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے پریوار کو جنت کی راستے پیلے کے جانے کے لیے اپنے پریوار کو رات میں اٹھایا کرتے تھے خود بھی جاتے تھے اور اپنی گھر والوں کو جگایا تھے اللہ کے رسول تحجد کی نماز پڑھتے تھے اما عائشہ فرماتی ہے میں سو ہی رہتی تھی میں سامنے سو رہی ہوں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں جب وطر کی نماز کا نمبر آتا تھا اللہ کے نبی دھیرے سے مجھے ٹیچ کرتے تھے کہتے تھے یا عائشہ دونی فاؤتی چلو عائشہ اٹھو کم سے کم ذکرتوں میں اے ساتھ پڑھو بھئی یہ محبت ہونی چاہیے میاں بھی کہ شوہر رات میں تحجد بڑے تو بیوی کو اگر ایسا جوڑا ہے ایسا کپل ہے اور ایسا پریوار ہے جو ایک دودھرے کو دین کے معاملے میں سپورٹ کر رہا ہے تو وہاں سے نیک اولاد جنم بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونا نے نسائی کی سہی روایت فرمایا رحم اللہ رجولا قام من اللہ اللہ تبارک و تعالی رحم نازل فرمائے اللہ تعالی کی رحمت ہو اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھتا ہے اور خود بھی پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو نہیں اٹھاتا ہے اگر بیوی انکار کر دیتی ہے بیوی نہیں اٹھتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی لان دیتا ہے اٹھاتا ہے کہ چلو میرے ساتھ تحجد کرو ایسا جوڑا پیدا ہو جائے ایسا پریوار کا ہمارا نظام بن جائے فجر کی نماز میں شوہر کی نیت نہ کھلے تو بیوی اٹھائے بیوی کی نیت نہ کھلے تو شوہر اٹھائے تو میرے بھائیو اس سماج کی اصلاح تب ہوگی اور یہ دین سے دوری تب ختم ہوگی دین سے دوری اسی لیے ہم اپنے پریوار کو جہنم کی آنکھ سے بچانے کا کوئی کام نہیں کرو پہ ہمارا بچہ اسکول میں فشتا جائے ہم محلے میں مٹھائیاں بٹھتے ہیں پڑوسیوں کو مٹھائی کھلاتے ہیں بھی ہمارا بچہ ٹاپ کر رہا سوڑی خوشی کی بات ہے آپ کی بیٹی ٹاپ کر گئی بہت اچھی بات ہے کبھی ایسا بھی ہو ماں کی نید رات میں گولے بیٹی کے کمرے سے رات میں تحجد کی آواز آ جائے تحجد کی نماز کی اور ماں کا دل باگ باگ ہو جائے کہ میں نے اپنی تربیت کو گوایا نہیں ہے میری بیٹی دوراز میں اٹھ کر کے تحجد پڑھا کرتی ہے کبھی ایسا بھی ہو باپ مسجد میں آئے اور پہلی سب میں امام کے پیچھے پہلی سب میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھیں اور باپ کا دل باگ باگ ہو جائے میرا بیٹا نماز کا پاوند ہے میرا بیٹا نماز کی پہلی سب میں شامل ہوتا ہے میرا بیٹا اس شب اس سب میں شامل ہوتا ہے جس سب کے بارے نے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر لوگوں کو پہلی سب کی فضیلت معلوم ہو جائے اگر لوگوں کو تقبیرِ تحریمہ میں امام کے ساتھ شامل ہونے کا سواب معلوم ہو جائے تو لوگ اگر زمین پر گھسک گھسک کر کے بھی مسجد میں آنا پڑے تو آئیں گے لیکن پہلی سب میں شامل ہوں کبھی باپ کا دل یہ دیکھ کر کے باگ باگ ہو جائے کبھی میرا بیٹا نماز کی پہلی سب میں شامل ہوتا ہے میرے پیارے بھائیو دین کی دین سے دوری کو اگر ختم کرنا ہے اپنے خاندان اور اپنے پریبار کو ہمیں اس راستے پر لے کے جانا پڑے گا جو راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتائے آج اگر ہماری گھرکیاں بھاگ آئی ہیں تو ایک وجہ اور ہے بڑے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں آج ہمارے گھروں میں بہت سارے گھروں بیٹی اور بیٹے میں بڑا فرق ہے ہم بیٹے سے تو پیار کرتے ہیں بیٹے سے تو لاٹ پیار کرتے ہیں بیٹی کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے کو بھی ہم جنگ سمجھ کتنی بیٹیاں ہیں باپس کے زبان سے ایک میٹھے بول کے لیے ترستی کتنی بیٹیاں ہیں جو باپس سے بس فاربل گھٹو گئی بھئی ابو سے کوئی سامان مانگنا ہے کوئی پیسہ مانگنا ہے کوئی سامان مانگنا ہے بس کتنی بات ہوتی کبھی ابو نے ان کے ساتھ پیار سے محبت سے لات سے پیار سے پاک نہیں میرے بھائیوں جس لڑکی کو گھر میں پیار نہیں ملے جو باپ کے پیار سے محروم ہے ماں کے پیار سے محروم ہے بھائیوں کے پیار سے محروم ہے اس کو کوئی بہروم پیا چھکنی چھکڑی باتیں اور عشق و محبت کی باتیں کر کے بڑی آسانی سے فسائے اپنی بچیوں کو پیار ہو اپنی بیٹیوں سے محبت کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹیوں سے پیار کر اما عیشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آتی تھی جب اللہ کے نبی سے بننے کے لیے آیا کرتی تھی اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے سواگت کرتے تھے کہتے تھے مرحبا بیونتی اے میری بیٹی تیرا آنہ مبارک و تیرا خیر مقدم ہو اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے اپنی بیٹی کا ہاتھ پگڑ کے چوب لیا گھر دیتے اور اپنی سیکھ پر اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتی تھے یہ میرے نبی کی تربیت کا طریقہ ہے میرے نبی نے بیٹیوں کو پیار دیا ہے اور اسی لیے آج کے فترے کے اس دور میں بیٹیوں کی پرورش کرنا یہ بیٹے کی پرورش سے زیادہ مشکل کام ہے یہ اس سے زیادہ انتہان کا کام ہے اور اسی لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش پر ہمیں اور آپ کو جہنم سے آزادی کا پرورش دیا ہے اللہ کے نبی پروراتے ہیں منِدُطُلِيَ مِنْحَا ذِحِ الْبَنَاتِ شَيْئًا کُنَّ لَهُ سِطْرًا مِنَ النَّارِ جس کو اللہ تبارک و تعالی بیٹی کے ذریعہ آزمائے اور اس آزمائش میں وہ کھڑا اُتر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے پچھائے تو بھائیو پیملی پر توجہ دو پریوار پر توجہ دو بچوں کی تربیت پر توجہ دو گھر میں نماز کا ماہور بناو قرآن کا ماہور بناو آج اگر دیم سے دوری ہے سماج میں بہت بڑی بجائی ہے کہ عورت میں دیم سے دوری ہے شادی بیعہ کی جو اُلٹی سیدھی رسمیں ہیں معاف کیجئے گا زیادہ تر رسمیں اسی لیے ہیں کہ عورتیں اس پر ڈکی ہوں گئے عورتیں ان کو چھوڑنے کے لئے تیار بہت سارے گھرانوں میں دیکھا گیا کہ بیٹا ماں باپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں شادی میں جہیز نہیں ہوں بیٹا تیار ہے بیٹا ریکوشٹ کر رہا ہے ماں باپ سے ماں کہہ رہی ہے کیوں نہیں لے گا تو کوئی انوکہ ہے تو کوئی زمانے کا نیا ہے سارے لوگ لیتے ہیں ہم نے اپنی بیٹیوں کو دیا ہے تو بھی نے کیا ہے یہ جملہ ہوتا ہے یہ جواب ہوتا ہے ماں آج محرم کی دستاریخ ہے دستاریخ کی اس رات میں اور اس دل میں ہزاروں بیدات اور خرافات جو ہو رہی ہیں آپ ذرا نظریں اٹھا کے دیکھیں بہت بڑا قیدار اس میں عورتوں کا ہے عورتیں اگر دیندار نہ ہو میرے مائیو تو پورا گھر نہیں پورا سمان چوپٹ کو گھتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کلوہا مطا دنیا پوری کی پوری پائدہ اٹھانے کی چیز ہے وَخَيْرُ مَطَعِ الدُّنِيَا الْمَرَةُ السَّالِحَا اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے نیک عورت اگر آپ کے گھر میں آ جائے اس سے زیادہ قیمتی کوئی دولت ہے اپنے بچوں کے لئے سے بہو دیکھنے جاؤ تو بھئی تھوڑی خوبصورتی میں کمپرومائز کر دو توڑا لڑنائی اور ہائٹ کے معاملے میں کمپرومائز بھئی ہم لوگ رشتے ریجٹ کرتے ہیں ذرا ذرا سی بات بھئی لڑکی بہت اچھی ہے ہائٹ تھوڑی کم ہے لڑکی بہت اچھی ہے دیندار ہے لیکن گھر اچھا نہیں ہے مکان اچھا نہیں ہے ہم مکان کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم لڑکی کی ہائٹ کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم خوبصورتی کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں ہاں دینداری کے معاملے میں کمپرومائز کردے ہیں اور میرے نبی کی کیا تعلیم ہے نبی نے کہا خوبصورتی میں کمپرومائز کر دو پیسے میں کمپرومائز کر دو خاندان اور برادری میں کمپرومائز کر دو دین میں کمپرومائز نہ دو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے گھر میں دیندار بہو لاؤ دیندار بیوی لاؤ دیندار لڑکی اپنے گھر میں لاؤ رشتہ دینداری کنی لاؤ بھائی اگر میرے نبی نے پیسہ دیکھا ہوتا میرے نبی نے دنیا دیکھی ہوتا اپنی سب سے لانگلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی اللہ کے نبی نے کس سے کرائے بھائی بولو سو تو نہیں رہا آنکھو بھی سونے کا ویسے تائم ہے نہیں یہ شاہر یہ عذاب ہوئی نہیں ہے حضرت فاطمہ نبی کی سب سے لانگلی بیٹی شادی ہوئی حضرت علی کے ساتھ علی کے پاس کچھ نہیں اللہ کے نبی نے حضرت علی کی شادی کی بات رکھتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں یا رضو اللہ میرے پاس محر میں دینے تو کچھ نہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں علی تمہاری زرہ کہاں ہے جو زرہ ہوتی تھی وہ فوجی لوگ پہنتے تھے لوہے کی ڈریس ہوتی تھے اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اس زرہ کو بیچا زرہ کو بیچا تو محر کا اور حل کے بل کے ولی نے کہیں دلا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے گھر میں نبی اپنی لانگلی دے رہے ہیں اپنی سب سے تیاری سب سے چھوٹی بیٹی دے رہے ہیں اور وہ بیٹی جب آلی کے گھر میں جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کے آٹھا پیس اور اس کے نبی نے جس بیٹی کو اتنے لارڈ اور پیاس سے پالا ہے اس بیٹی کے ہاتھ پہ نیل پڑ جاتے ہیں دار پڑ جاتے ہیں بیٹی والوں بیٹی کیسے پالی جاتی ہے اور بیٹی کی پرورش کیسے کی جاتی ہے ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بھی ذرا دے حالت فاطمہ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں ان کو پتا چلا میرے والد کے پاس کچھ غلام آئے ہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ مجھے بھی شاید کوئی غلام مل جائے تاکہ میرے کاموں میں آسانی ہو جائے میرے گھر میں بھی سہولت آ جائے بخاری کے ادفاظ ہیں اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتی ہیں نبی اکرم سے ملاقات نہیں ہوتی ہے اممہ آئیشہ کو اپنا پیغام دیتی ہیں اللہ کے رسول آئے تو میرا پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی اسے ایک غلام کی ضرورت ہے ایک خادم کی ضرورت ہے ایک نوکر کی ضرورت ہے اللہ کے رسول آئے اممہ آئیشہ نے پورا پیغام سکھایا اللہ کے رسول اسی وقت راند ہی کے ٹائم ہم بھی بیٹی کے گھر پہنچے بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں بیٹی کے گھر پہنچے اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی بستر پہ لیٹ چکے تھے سونے کی تیاری تھی رسول اکرم آئے ہمارے بستر پہ بیٹھے اور اتنے پاس میں آکے بیٹھے کہ آپ کے پاؤں کی تھنڈک میں نے محسوس کی حضرت علی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی تھنڈک محسوس کی میرے پاس تمہیں دینے کے لئے خاتم نہیں میرے پاس غلام نہیں ہیں یہ جو غلام آئے ہیں ان غلاموں کو بیچ کر کے ان کی قیمت کے ذریعے میں مسجد نبی میں پڑھنے والے اپنے غریب صحابہ اصحاب صفحہ کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا اے میری بیٹی فاطمہ میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ لوگ ہیں میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا لیکن ہاں میں تم دونوں کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں ایک تسبیح بتاتا ہوں جو تمہیں غلام سے بنیاز کر دی اس تسبیح کی پابندی کرو گے تمہیں غلام کی ضرورت نہیں پڑھنے جب تم دونوں بستر پہ سونے جاؤ تہتیس بار سبحان اللہ تہتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو یہ تسبیح پڑھ کے سو جاؤ تمہیں غلام کی ضرورت نہیں پڑھیں اللہ تمہارے پتالا تمہارے بدن کی تھکاوٹ کو دھو نبی اکرم نے یہ تسبیح سکھا دی حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ تسبیح میں جب نبی نے سکھائی تو یہ تسبیح پڑھے بغیر میں کبھی نہیں سوتا سوال کرنے والے میں سوال کیا علی آپ کی زندگی میں تو بڑی بھیانک بھیانک راتیں آئی ہیں ایک رات ہو آئی تھی کہ اگلے دن سفین کے لڑائی ہونے والی تھی دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے آپ تو ٹینشن میں تھے بڑی پریشانی میں تھے بڑی الجھن میں تھے تو کیا سفین کی رات بھی آپ یہ تسبیح پڑھ کے سوئے حضرت علی نے کہا ہاں سفین کی رات میں یہ تسبیح پڑھتا سوئے تربیت ایسے ہوتی ہے میرے بھائی جو نبی نے اپنی میٹی کی تربیت ہے دین سے دوری اس لیے بھی ہے کہ تربیت کی کمی ہے دین سے دوری اس لیے بھی ہے کہ گناہوں کو شیطان نے مزین کر دیا آدمارے بہت سارے نوجوان ہیں میرے پاس ایک نوجوان کا میسیج آیا آپ مات سکتے ہیں ہیدر آباد کا رہنے والا نوجوان اس نے کہا مولانا میں ایک بڑی گندی آلت کا شکاہ میں یہ کام کرتا ہوں میں اپنے ہاتھ سے یہ گناہ کا کام کرتا ہوں مجھے کوئی راستہ بتاتے ہیں آپ کوئی علاج بتاتے نہیں سکتا میں نے کہا بھئی آپ روزہ رکھیں اپنے خواہشات پر کنٹرول رکھیں روزہ رکھیں اس نے کہا روزہ بھی رکھتا ہوں توبہ کرتا ہوں پھر خیال بلٹا سیدھا چلا جاتا ہے پھر میں یہ گناہ کرتا ہوں میں نے کہا اس کا مطلب آپ توبہ نہیں کرتا توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اب یہ کام نہیں کریں توبہ اسی کا نام ہے کہ آدمی پکا ارادہ کر لے اب یہ گناہ نہیں کریں گے آئندہ اس گناہ سے بچے یہ ہے توبہ یہ توبہ تھوڑی ہے رات میں توبہ کرو اس وقت ہوئی کام تو آج ہمارے نوجوان بہت سارے غلط کامہ میں ممتلہ ہیں کیوں کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گناہ کو شیطان نے اتنا ایڈریکٹل بنا دیا اتنا مزین کر دیا اتنا سجا دیا کہ گناہ کی خطر نہ کی ہمارے دماغ سے نکل گئی بھائی اور شیطان نے یہ مشن لے کے رکھا ہوا ہے شیطان کا مشن ہے وہ گناہوں کو مزین کر رہا جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھدکارہ تھا اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو شیطان نے ایک جمعہ کہا تھا قَالَ بِمَا أَغُوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ تِلْأَرْضِ وَلَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِين آئے اللہ تُو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے تُو نے مجھے دھدکارہ آئے میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے بندوں کے لئے گناہوں کو سجا سجا کے پیش کروں گا ان کو زنا برا نہیں لگے گا ان کو شراب بری نہیں لگے گی وہ بے نمازی ہوں گے اور ان کو کوئی تینشن نہیں ہوگی گناہ کریں گے لیکن گناہ کا احساس ان کے دل سے لگتا ہے بھائی ایک انسان گناہ کرے اور اس کو احساس ہو کہ میں گناہ کرنا ہوں تو امید ہے کہ وہ توبہ کرے لیکن ایک انسان گناہ کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے گناہ کو شیطان اتنا اٹریکٹو بنا دے اتنا سجا دے کہ اس کے دل سے دماغ سے گناہ کی خطرناکی نکل جائے تو یہ میرے بھائیو بڑی خطرناک بات ہے لہٰذا اسی لئے شریعت میں کہتی ہے کہ گناہ سے بچو اور گناہ کو خطرناک سمجھو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو حضرت عناس بن مالک کہتے ہیں کہ جو کام آج تم لوگ بڑے حلقے میں لیتے ہو رسول کے زمانے میں ان کاموں کو ہم بڑا خلاک کرنے والا گناہ سمجھتے تھے اور اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے مومن گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور وہی کوئی بدکار آدمی ہوتا ہے کوئی فاصل کو فاجر آدمی ہوتا ہے وہ گناہ کر کے ایسے بیہر کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھے ہو اس کو ہکارا ہے اس کو ہٹا تو گناہ کی خطرناکی ہو سکتے ہیں ایک دو چیزیں اور بیان کرتے بعد قطم فرمات کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ روزہ بھی رہوں گیا اور بتا نہیں اتتار اتتار یہ ہے کہ آپ لوگ بنے تو روز بھی لگی ہوگی شاید بریاریو گیا نہیں بنی ہوں تو دو تین باتیں اور بیان کرتے بعد گناہ کی خطرناکی میرے بھائیوں توجہ دیں آپ گناہ کی خطرناکی گناہ بڑی خطرناکی ایک گناہ ایک غلطی انسان کو برباد کر سکتے اور خاص طور سے جن گناہوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں وہ ہمیں تباہ کر دیں گے اس لئے گناہ سے بچیں ایک اور وجہ ہے دن سے دوری دل سکت ہو گیا بھئی پہلے مہینے میں ایک جنازہ اٹھتا تھا ہم مٹی دینے جاتے تھے ایک حساس ہوتا تھا وہی موت سے ڈھرنا چاہیے کرونا کے دور میں ہم نے اپنے بنارس پہ دیکھا ہمارے مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے میت بیت کا ایک ایک دن میں پندرہ پندرہ اعلان ہو رہے ہیں قبرستان میں جگہ نہیں ملے یہ قبر خود نہیں یہ میں بھی رمضان کی پہلے کی بات بتا رہا ہوں جب کرونا کی دوسری لہرہی موت کو ہم نے اتنے قریب سے دیکھا ہم نے مٹی دی ہم نے جنازہ پڑا مگر ہمارے دل کی اندر کوئی فرم نہیں ہے کیوں کیونکہ دل میرے بھائیوں سخت ہو گیا جب انسان گناہوں کی دنیا میں بہت زیادہ نقبت ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا اے یہودیوں گناہ کرتے کرتے غلط کام کرتے کرتے تمہارے دل سخت ہو گئے تمہارے دل کٹھور ہو گئے تو دل کو سخت کرو دل کیسے سخت ہوگا قرآن کی تلاوت کے ذریعے سخت دل کیسے سخت ہوگا قبرستان کبھی کبھی جایا کرو اپنی ماں کی اپنے والد کی اپنے دانا کی اپنے مرہوم رشتہ داروں کی قبر میں جاؤ دعا مفرد کرنے کے لئے نہیں دعا مفرد تو آپ مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے قبرستان جا کے قبر کو یاد کرو موت کو یاد کرو بھئی حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ نو قبرستان جاتے تھے یہ قبر کو دیکھنے تھے تو رونے لگتے تھے سوال کرنے والے نے سوال کیا عثمان غنی کیا بات ہے جنت کی بات آتی ہے آپ روتے نہیں ہیں جہنم کی بات آتی آپ روتے نہیں ہیں قبر کو دیکھتے تو رونے لگتے ہیں عثمانِ گنی کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے کے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی جس نے اس سیڑھی کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں میں جب قبر کو دیتا ہوں مجھے اپنا انجام یاد آجاتا ہے مجھے اپنی آخرت یاد آجاتا ہے تو قبرستان جایا کرو بھائی موت کو یاد کیا کرو کسی یتین کسی گریب کسی بیوہ کی مدد کیا کرو کسی دن کے سر پہ ہاک چھے رکھو اس سے بھی انسان کے دل کے سکتی بھرو تو دین سے دوری اس لیے بھی ہے کیونکہ دل سکت ہو اور دین سے دوری اس لیے بھی ہے کہ آج ہوں اور آب کیونکہ دنیا میں ہمیں ہمیں ویرائیٹی چاہیے بھائی آپ کو روز اگر ہم چکن کے آئیں گے آپ بھر ہو جائیں آپ کو کسی دن مدن نہیں چاہیے کسی دن بریانی بھی چاہیے کسی دن کچھ چاہیے انسان ویرائیٹی پسند کرتا ہے تو ہم دین کے معاملے میں بھی چوزی ہو گئے دین کے معاملے میں ہم اس چیز پر عامل کرتے ہیں جس پر عامل کرنے میں ہمیں آسانی ہو اور دین کے جس عامل پر جس حکم پر عامل کرنے میں پریشانی ہو اس کو چھوڑ دیں یہ مدبر ہوگنے پر یہ یہودیوں کا تریقہ ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤں میں نے جو آیت پڑھی خود پر مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے دوسرے پاڑے گی اللہ تعالیٰ نے اس آیت نے ہمیں اور آپ کو یہی تعلیم دی خود خلو فسل میں کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو یہ نہ ہو کہ میٹھا میٹھا حق اور گڑوا گڑوا جس پر آسانی سے عامل ہو رہا ہے اس پر تو عامل کرنے اور جہاں پریشانی آ رہی ہے جہاں کوئی قربانی دینی پڑ رہی ہے جہاں پیسہ لگ رہا ہے جہاں کوئی وقت کی اور خواہشات کی قربانی دینی پڑ رہی ہے بھئی ایک بات یاد کرکھو جنت میں اگر جانا ہے تو خواہشات کے اوپر چھوری چلانی پڑے یہ جملہ آج کی پوری تقریر کا بولا سا ہے یہ جملہ نوٹ کو بھئی انسان اگر یہ سوچے کہ جو مند میں آ رہا ہے وہ کام کرے جس کی ڈیزائر ہے جس کی خواہش ہے جس کی اچھا ہو رہی ہے جو دل میں آئے تو وہ کریں گے تو وہ جنت میں نہیں جانا میں جائے بھئی دل تو چاہے گا آپ زنا کریں دل تو چاہے گا آپ شراب کی دل تو چاہے گا آپ حرام کمائیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام اسلام ہے اور یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھو انسان کے اندر جتنی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر خواہش کا حلال ایلٹرنیٹ ہم کو دیا ہے بھئی ایک لڑکا جوان ہے ایک مرد جوان ہے اس کو عورت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے نیچر پر رکھا ہے خواہش پر رکھا ہے انسان کی فطرت پر رکھا ہے اسلام نے اس خواہش کو دبایا نہیں ہے ختم نہیں کیا ہے اسلام نے صحیح ڈائریکشن دیا ہے بھئی تم نکاح کر رو لڑکا جوان ہوگے لڑکی جوان ہوگی نکاح کر رو بھئی اگر کوئی لڑکا تحجد پڑھ رہا ہے پانچوں ٹائم کا نمازی ہے داری رکھے ہوئے لیکن اگر وہ شادی کے لائق ہے اور آپ شادی نہیں کر رہے ہیں وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے گناہ سے بچانے کے لیے نکاح کرنا پڑے گا پیسہ کمانا ہے آپ کو اب سود کا کاروبار بھی ہو رہا ہے دھوکہ گڑی بھی ہو رہی ہے لاتری بھی ہو رہی ہے حرام کمائی کے سیکھوں راستے اسلام نے سارے حرام راستے بند کر دیئے لیکن ایسا نہیں حلال بند کر دیا حلال آپ کے لیے جائز ہے بھئی بزنس کریں آپ منافع کمائیں جتنا کمان سکتے ہو کمائیں کوئی حرس کی بات نہیں ہے بیلڈنگ بنائیں کروڑ پتی بن جائیں عرب پتی بن جائیں اسلام نے کوئی بابندی نہیں لگا تو اسلام نام ہے خائشات کو کنٹرول کرنے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنطو بالمکارن و حفت نارو بشاوات کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں رات میں دو بجے آپ سو رہے ہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے سالے چار بجے پانچ بجے موزن آواز دے رہا ہے السلام و خیل من النوم آجاؤ نماز کی طرف آجاؤ نماز بستر چھوڑ تو نہیں چھوڑ اب ظاہر ہے کہ دل اور خائش تو یہ ہے کہ بھئی بستر پر ہیں لیٹے ہوئے ہیں آرام سے ہیں خائش پر چلیں گے تو نماز چھوڑ دیں گے لیکن شریعت پر چلیں گے تو خائش کو کنارے رکھو بستر چھوڑو اور بس سے دیں گے اللہ نے آپ کو ایک کرو روپیہ دیا ہے ایک کرو میں ڈائی لاغ روپیہ آپ کو ہر سال زکاة نکالنا ہے دینا ہے آپ اب آپ کا دل تو نہیں چاہے گا بھئی کماغ ہم رہے ہیں میرے تم کر رہے ہیں پیسہ آمارا ہے ہم ڈائی لاغ چلیں خائشات کو قربان کر رہا ہے جندگ میں جانا ہے تو مکہ آرے جو عمل آپ کو پسند نہیں ہے لیکن اللہ کو پسند ہے رسول کو پسند ہے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے وہ عمل آپ کو کرنا ہے تو میرے بھائیوں یہ چند رہن باتیں ہیں دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں ریزن کیا ہیں وجوہات کیا ہیں اور انہی وجوہات سے بچنے کا نام اس کا علاج ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے میں شکر گزار ہوں اس مسجد کے ذمہ داروں کا اور خاص طور سے جمعیت اہل عدید ورڈانہ کے ہمارے جو نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہیں اور جن کی دعوت پر میں بنارس سے آپ کے درمیان آیا ہوں اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کی اور اس مسجد کے تمام ذمہ داروں کی اس کوشش کو اللہ تعالی قبول فرمائے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں زندگی کی آخری ساس تک کتانو سنت پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہماری ماں و بینوں کی حفاظت فرمائے ہمیں اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کی توفیق دے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامی ناجی لطا فرمائے خاص طور سے ہمارے منحائی بھائی کی حفظ بھی دعا کرے وہ ہمارے ساتھ نہیں آبائے آج ان کی طبیعت اتنا ساز ہے اللہ تعالی ان کو بھی شفاہ اتا فرمائے اور ہر وائرس سے ہر وبا سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے ملکوں اللہ تعالی فرقہ پرستوں کی اور ظالموں کی کے شر سے اللہ تعالی محفوظ رکھے جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ